السلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان اور افغانستان کے درمیان چوبیس مارچ سے شروع ہونے والی تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سریز کے لیے پاکستان کے بعد اب افغانستان نے بھی اپنے سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے پاکستان نے اپنے پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کیا تھا جبکہ محزبان افغانستان نے سریز کے لیے سترہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کیا ہے اور ٹیم کی قیادت راشد خان کریں گے جو کہ پاکستان سپر لیگ میں لاہر کلندر کی نومیندگی کرتے ہوئے لگاتار دوسری بار اپنی ٹیم کو چمپئن بنوانے میں نمائک کردار ادا کر چکے ہیں وہ بولنگ میں شاندار فارم میں ہیں اس کے علاوہ ان کے اور ایسے کھلاری ہیں جو کہ پاکستان سپر لیگ آئیسہ رہے مجیب و رحمان پشاور ظلمی کے لیے کھیلے عمرزائی کھیلے اس کے علاوہ ان کے اور بہت سارے ایسے کھلاری تھے فضلک فاروقی اسلام آباد کے لیے کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے تو پاکستان اور افغانستان کے کھلاریوں کی جو ٹاپ پلئرز ہیں ان کی اچھی خاصی جان پہچان ہو چکی ہے اس لیے یہ سریز جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی مجیب و رحمان کا گو کہ پاکستان سپر لیگ میں ریکارڈ ہمیشہ مایوس کن رہا ہے اور اس سال بھی وہ کوئی بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے لیکن پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل میچس میں وہ ہمیشہ ہی ایک مشکل حریف بولر ثابت ہوتے ہیں اور خاص طور پر یو اے کی کنڈیشن میں افغانستان کی بولنگ لائن بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی جن کے پاس محمد نبی راشد خان مجیب و رحمان جیسے شاندار اسپنرز موجود ہیں جبکہ ان کا پیس اٹیک بھی انتہائی شاندار ہے البتہ بیٹنگ کے حوالے سے قدر مشکلات ہیں افغانستان کو جن کے موجودہ اسکوارڈ میں ماں سوائے دو پلیئرز کے کسی کا بھی سٹرائک ریڈ ایک سو بیس سے زیادہ نہیں ہے ٹاپ ٹیمو کے خلاف اور اگر راشد خان کو منا ہے تو تیسرے سے کھلاری بنتے ہیں جن کا سٹرائک ریڈ لگ بگ ایک سو پچیس رہا ہے اس کے حوالے سے آپ گزشتہ ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ افغانستان کے پلیئرز کی جو کارکردگی ہے موجودہ وقت میں بیٹنگ کے اتبار سے وہ زیادہ اچھی نہیں ہے البتہ ان کے بولرز شاندار ہیں وکٹیں حاصل کرنے کے اتبار سے بھی اور اکنومی کے لحاظ سے خاص طور پر ان کے سپنرز نے حالی عرصے میں ان کیای شاندار کھیل پیش کیا ہے برحال اب نگاہ ڈالتے ہیں افغانستان کے ان پلیئرز کے اوپر جو کہ پاکستان کے خلاف چوبیس مارچ سے شروع ہونے والی سریز میں مدد مقابلہ آسکیں گے ان کی بات کریں تو راشد خان ان کے کپتان ہوں گے دیگر پلیئرز میں رحمان اللہ گروباز جو کہ اسلام آباد یونیٹڈ کے لیے کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے وہ ان کے سکوارڈ کا حصہ ہیں اس کے علاوہ ابراہیم زدران عثمان غنی صدیق اللہ عطل نجیب اللہ زدران محمد نبی کریم جنت افسر زازائی عظمت اللہ عمرزائی غلبدین نیب شریف ادین ایسے ہیں جو کہ ریزرف رکھے گئے ہیں ان کے ان میں جو شامل ہیں ننگیال خروٹی ظاہر خان اور اس کے علاوہ نجات مسود یہ ان کے ریزرف پلیئر میں شامل ہوں گے اور یہ سریز بہت زیادہ کانٹے دار ہونے جا رہی ہے پاکستان کے پلیئرز کا بھی یو اے کی کنڈیشن میں وسیع تجربہ ہے جبکہ افغانستان نے وہاں سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی میچس کھلے ہیں چونکہ افغانستان میں کوئی بھی انٹرنیشنل میچ اب تک نہیں کھیلا گیا اور افغانستان کی ٹیم اپنے ہوم جو میچس ہیں یا تو بھارت میں یا پھر یو اے میں کھیلتی ہے اس لیے شارجہ میں کھیلے جانے والے یہ تین جو میچس ہیں یہ پاکستان شائقین کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں خاص طور پر اس لحاظ سے کہ پاکستان کے نئے سٹار جن میں سائم آیوب محمد حارس اور اس کے علاوہ زمان خان شامل ہیں ان کو موقع دیا گیا ہے اور پاکستان کے پلیئرز کے اوپر کسی حد تک دباؤ بھی ہوگا کہ وہ بابا رازم رزوان شائن شافیدی اور فخر زمان جیسے پلیئرز کے بغیر اس سریز میں حصہ لے رہی ہے اگر پاکستان ٹیم اس سریز میں اچھی کارکرد کی دکھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اچھی بات ہوگی کیونکہ جو آپ کے ٹاپ پلیئرز ہیں ان کے بغیر کا اگر پاکستان ٹیم کامیابیاں حاصل کرتی ہیں تو اسے پاکستان کا جو دستیاب پلیئرز کا پول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہوگی